مٹ میلے آکاش کا ٹکڑا روشن دان سے اتر کر شیشوں پر آ چکا دو نیند میں بے خبر سوئے ہوئے گرداس سہزا اچکچا کر اٹھ بیٹھے بہاں بڑا کڑگی سے چشمہ اٹھا آنکھوں پر رکھا اور چکننے ہو کر کمرے کی پہچان کرنے لگے وہہ رہا کونے میں رکھا اپنا چھاتا کھوٹی پر لٹکا لمبا کوٹ اپنا ہی تو گھر ہے گھر میں سب ٹھیک ٹھیک آنے ہے بھلا چنگا ہوں میں بھی تنک دوپیری سو ہی تو لیا سیرانہ دورا کر دھاسنا لیا کیے کا ایک مسودے کی اٹھتی پیر سے بے بس ہو پھر لیٹ گئے ہائیوے ابھی اس دن تو دودھ کے دانت نکلے تھے اور آج ایک جھٹکے سے اکھڑ بھی گئے کئی دیر دانتوں کے نیم ڈاکٹر کا چہرہ آنکھوں کے آگے چھٹکا رہا پھر بوند بوند رستے پانی میں اوچل ہو گیا اتنا لمبا سفر اتنی جلدی کٹ گیا اسی دن تو اممہ کو آگے کا ہلتا دانت دکھایا تھا اممہ نے تھڈڈی کو چھو کر سمجھایا تھا مُننے بیٹے دانت گرے پیچھے جیب سے نہ چھونا بتیسی روٹ جائے گی اممہ کی ہلتی لگی ادھمیلا اوڑنی میں سے جھاکتا چھوٹے گھونگٹ والا مکڑا وے جیتی جاکتی ساکشات لکشمی سی ماں کن بھولے بسرے سپنوں میں جالو کی ارے کہاں چلے گئے وہ سوہانے دن اور کہاں گئے اپنے اممہ اور باپو سورگوں میں جن کا باس ایسے اپنے باپو کو ہائے اس ابھاگے نے کبھی یاد بھی نہیں کیا ایک ایک پل سواس سواس جس نے پال پوس بڑا کیا ان کے آنکھیں میچتے ہی ان کی موممتہ بھی چھوٹ گئی نا نا گئے برس تو باپو کی شراط پر برامن جمائے تھے کپڑے لیڑے مسائے تھے سب کیا تھا قائدے کری نے تو سب ہوا پر دیوتا سے اس باپو کو گھر میں یاد کس نے کیا دھنوانتی چولے چکے میں لگی رہی بوں میں کنی کاٹ اپنے اپنے کام میں روجی رہی اور لڑکی انہیں اپنے باپو کی نہیں تو باپو کے باپو کی کیا فکر دن بھر خواری باہر اور رات موج مست دریازی جوانی انہیں کیا نوکھی چڑیے ان کناروں میں بھی تو کبھی باڑ آئی تھی پر پانی جیسے چڑھا تھا ویسے اُدھر بھی گیا دنوانتی بیچاری اس کبھیلداری میں ایسی فسی کی نا سمجھ کو نا اپنی سدھ نا اس بڑے گھر دا ہس کی دو بہری داڑ نکلوا کر آیا تھا پر ساتھ ان گھڑی بھر جو پاس آ بیٹھی ہو نا نا مطلب ہی نئی کبھی روہ تھی تو اس بیچھونے کے آس پاس دن رات ایک کر دیتی تھی اب روہ ہے تو سب کچھ بھول بھال بہو بیٹوں میں روچھی پڑی ہے گرداز پھر لیٹے لیٹے اُٹھ پیٹھے اور آوازیاری سے گھر والی کو آواز دی ہو بنواری کی ماں ہاتھ کا کام وہی کا وہی چھوڑ دنوانتی اندر اُٹھائی بطی جلا پاس آگر پوچھا کچھ پیڑ کم ہوئی کیا کہو تو گھونٹ بھر گرم گرم دودھ لاؤں چندی چندی آنکھوں سے گرداز پہلے ناراضی سے دیکھتے رہے پھر ہاتھ ہلا کر تیخے گلے کہا اس کے بینا مرا نہیں جاتا ہوں میں من ہی من دنوانتی دھنی سے ڈری پر چھوٹ موٹ کے تیور چڑھا کر کہا شپ شپ بولو لڑکے والے سنیں گے تو کیا کہیں گے گرداز نے چھل چھلا کر سر ہلایا اور لڑکوں کے ہوش آواز ٹھکانے ہیں جو سنیں گے ہو ہو موچہ بول کر اپنا سر نہ تھکاؤ لڑکے تو باری باری باپو کا حال پوچھ گئے ہیں سن دنوانتی میرے سامنے ان کی گردن نہ جھاڑ میں بھی ان کا باپ ہوں دنوانتی نے پاس جھک کر لہاف پر ہاتھ فیرا اور نیہور کر کہا میرا اتنا سا کہت تو رکھ لے گرم دودھ پینے سے سر کو آرام ملے گا گرداز جواب میں کچھ بولے نہیں تو دنوانتی نے بے فکری کی سانس لی چوکے میں جا کر دودھ اٹھایا جھاگ مارنے لگی کی چھوٹی بہو دلیز پہ آ کر کھڑی ہو گئی ایک بار تیز ترار نظر سے اپنی سانس کو دیکھا اور ہونچوں پر مسکراہت لاکر بولی اممہ دودھ جمانے لگی ہو تو سجری جگہ دے نا کل کا دہی خٹا تھا دنوانتی کے ہاتھ دودھ اٹھاتے ہوئے تھم گئے جی تو ہوا پلٹ کر کچھ کہے پر اپنے کو روک لیا اس اوچھی کے سنگ وہے بھی کیوں اوچھی بنے بہو تمہارے باپو کا جی اچھا نہیں درد کے مارے نی ڈھال پڑے ہیں انہی کے لیے دودھ لے جاتی ہوں دنوانتی کی چھوٹی بہو پولا کی آنکھیں چمکنے لگی اممہ باپو تو دکھتی دار نکلوا آئے نا اب تو دکھ کا آرام ہوگا دنوانتی نے بینا کچھ کہے بہو کے چہرے پر سے آنکھیں ہٹا لی اپنے بوچھن کے چھوڑ سے دکھ کا گلاس ڈھاپا اور چوکے سے باہر نکل گئی دنی کے پاس پہنچتے نہ پہنچتے من گھرایا گھر کے مالک کے لیے اتنے سے دودھ پر بھی آنکھ ہی رام گرداز کو دودھ دے کر دنوانتی پیتانے آ بیٹھی اور اس کے پیر دباتے دباتے روح پڑی گرداز نے گھر والی کو بار بار آنکھوں سے اڑنی لگاتے دیکھا تو اسے ایسے لگا کہ دنوانتی اس کی سیانی عمر کا دھیان کر کے رو رہی ہے ہوگو دنوانتی تمہارے جیٹھ لڑکے کے بال لشکارہ دینے لگے ہیں میں اب بھی بڑا نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا ایک نہیں انیک بیٹھی پرانی میٹھی باتیں آنکھوں میں گھوم گئی رہ رہے دنوانتی اپنے سکھ دکھ کے ساتھی کے پاؤں پر ہاتھ پھیرتی رہی اور روتی رہی گرداز نے ایک بچے کی طرح پاؤں فیلا کر گھر والی کی گود میں ٹکا دی پھر لمبے پل تک دنوانتی کی اور دیکھتے دیکھتے ہستی ہے دنوانتی زمانے کا رنگ روپ بدل گیا پر تیری راملی ناک نہیں دنوانتی نے رودھے گلے سے لمبی سانس لی آپ کا دیا گیا بہت کچھ اس جھولی میں ہے پھر اب پرانی ناک ہی باقی نہیں گرداز شاید یہ نا سننا چاہتے تھے منی من سوچا میری جیون سنگنی بھوڑی ہو گئی ہے کس ناک کی بات انہوں نے کی اور کس ناک کا رونا وہ لے بیٹھی کھیج کر پاؤں کھیجا تو گھر والی کے لیے ڈھیروں پیار امڑایا سر ہلا کر کہا وانتی جیسی تم نے نبھائی نہ کوئی اور کیا نبھائے گا تیرے کرموں میں ہی میند ہے اپنے مالک سے ہم دردی پا کر دنوانتی چھوٹی سے دلہنیاں بنائی ہاتھ سے ماتے کا آچرہ ڈھیلا کر دو پہلے بال اندر کر لیے اور لجائی سی بولی میں کس جوگ بھلا ہو اپنی ساس پیاری کا جب کبھی اُلٹی رہا چلتی تھی تو آنکھیاں کر سمجھاتی بیٹی اس دے سے جتنا جسرس لے لو وہی کھٹی کمائی ہے وے دن یاد کر کرتا اتنا ہی مانتی ہوں کی جو اس کل کی بڑی سرکار تھی زندہ رہتے اس کی سیکھنے بھا جاؤں بس سن کر گرداس دنوانتی سے ایسے ایک ہوئے کی دو ہوں ہی نہ جس سورگواسی اپنی ماں کی یاد کر وہ روئے تھے وہی مانتر منتی کو یاد ہے شن بھرکت ہو ایسے لگا جیسے وہ دونوں بھائی بہنوں اور سنگ سنگ اپنی بچھڑ گئی ماں کو یاد کر کر رو رہے ہیں وانتی گرداس گھر والی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ منجلی بہو نے کمرے سے دول دبے کی آواز سن کر سہم گئے دنوانتی نے ہاتھ مل مل لیے پھر وہی مار پٹائی ان دونوں کے ہاتھوں بڑی دکھی ہوں یہ تو پرانا جوڑی کا تاب ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جیسے یہ بھاگا اپنا سرداری لال ویسی ہی خپانے کپانے والی بوٹی مل گئی دنوانتی نے باہر جا کر منجلی بہو کی دہلیج پر سے جھاکا تو پھٹے دودھ سے پھٹک گئی ہو میرے سائیں سچے اس من کسی کا برا نہیں چیتا نہ جانے یہ کن پاپوں کا پل ہے اڑے اڑے بگرے بالوں میں سودائی سی منجلی بہو سرداری لال سے ہاتھ چھڑاتی تھی اور تیہ بند کسے سرداری فٹاک فٹاک دھول جماتا تھا پل بھر کو ہکی بکی دھنوانتی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی پھر جیسے ہوش ہوا تو چیک کر بولی سرداری لال سرداری نے سنائی نہیں ایک اور جمع کر کہا نظر نیچی کرتی ہے کی نہیں لیکن منجلی بہو نے ایسا کچھ نہیں کیا بڑی بڑی بوری آنکھوں والے گھر والے کا سامنا کیے رہی منڈی ہلاتے ہلاتے جیسے دھنوانتی کے گلے سے آواز نہ نکلتی ہو سرداری لال پرائی لڑکی پہ ہاتھ اٹھا رہا میرے لیے ڈوب مرنا اچھا میرے لیے ڈوب مرنا اچھا ماں کی تھرراتی کاپتی آواز سنکر سرداری کے کڑے کڑے چہرے پر بے کسی پت گئی دونوں باہوں کو ہوا میں اچھال کڑوے گلے کہا یہ کڑا میرے بھاگ تھا اس سے تو کوئی چوڑی چمارہ نچی تھی دھنوانتی نے جپٹ کر ہاتھ سے ٹوک دی چپ چپ کر برے ماتھے والے تیری گھر والی نہ ہوئی کی بیرن ہو گئی چی پھر پاس آ کر بہو کی پیچ پر ہاتھ فیر کر کہا سمیترا بنتی اسے زد چڑی ہے تو تو ہی آگ نچی کر لے بیٹی مرد مالک کا سامنا ہم بیچاریوں کو کیا سوہے لیکن بہو نے بفرک کر اور سی روچہ کر لیا اور پہلے کسی ڈٹھائی سے سامنا کیے رہی ساس نے پھر بہو کی منت کی بیٹی میرا بس چلے تو ایسے نالائک بیٹے کے ماتھے نہ لگوں بیٹی اب تو ہی کوئی رہا نکال بہو کی کاجل کھیچی بھوری آنکھوں میں اور چمک آ گئی ہاتھ پٹکا پل کے جھپکا کہا ماجی بیٹے کے چنتہ میں تن نہ سکھاؤ اس کی کرنی آپ ہی اسے کالے پانیوں بھیجوائے گی جباٹا مار سرداری نے پھر کلائی پکڑ لی پہلے تو تجھے اس درگاہ پنچاؤں گا نا تو یہ تھا اس کا پہلا بھاگ اس کے بھاگ نہیں بنے ہوئے میں اپنے مرضی سے اس کے بھاگ بنا رہا ہوں تو یہ تھا اس کا پہلا پارٹ فارسٹ پارٹ اور میں نے کریکٹر کے ساتھ جسٹریفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور سوچتا ہوں کہ شاید آپ کو اچھا لگا ہوگا نہیں لگا ہوگا تو پلیز سین کر لیجئے کیونکہ اگلی بار اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کروں گا میترو مرجانی کریشنا سوپتی کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت اپنیا سے چھوٹا سا اپنیا سے کچھ ہی ٹکڑوں میں ختم ہو جائے گا پلیز دیکھتے رہیے اور جو لوگ قدر کرتے ہیں اپنیاست کاروں کی وہ اسے ضرور سنیں گے اور میں میں جیسا بھی ہوں شکریہ مہربانی نوازش دھنیوات